اندر ریکارڈ ایک چیز لائے ہو یہ بلوچستان یہ پی سی ون ہے بلوچستان کا مرکزی گورنمنٹ کا بھی ہے صوبائی گورنمنٹ کا بھی ہے یہ مرکز کا پی سی ون ہے اس میں انوڑک کا نام نہیں یہ دیکھ ہم لوگوں نے بکی دا اس پر نشان لگا ہے نہ صوبائی حکومت کی پی سی ون میں ہمارے بلوچستان آنوڑک پیکیج کے لیے ایک روپے بھی نہیں رکھا ہے نہ وہ پاکی حکومت کی پیکیج میں ایک روپے رکھا گیا ہے یہ پی سی ون میرے سامنے پڑا ہوا ہے ہم لوگ تو اسی انتظار میں تھے کہ بجٹ آ رہا ہے بجٹ میں ہمارے لیے یہ لوگ پیسے مختص کریں گے جیسے ہمارے ساتھ وعدی کیا گئے ہم لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ ملکان صاحبان تھے ہماری کامیٹی کے ممبران تھے ہم لوگ بقاعدہ وہاں پہ تین منسٹر صاحبان تھے اس میں غپور آیدری صاحب تھا مولی واسی صاحب تھا شازین بکٹی صاحب تھا ہم نے خود اسے بات کی کہ ہمارے یہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہمارے ایکسپرٹ کے مطابق ہمارے تقریباً اس ٹیم گیارہ رب روپے کا نقصان ہوا ہے اور حکومت بلوچستان نے انوڑک کو اپت زیادہ قرار دی دیا ہے نوٹیفیکیشن بھی اس کا موجود ہے پہلا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے ہلکہ انوڑک کو سریاب میں شامل کیا گیا ہمارے انوڑک کی آبادی اس ٹیم چون سٹھ آزار آبادی ہے سریاب کی آبادی تین لاکھ سے آبا ہوئے بھائی اگر آپ نے یہ ایک سازش ہے ہمارے ساتھ بھائی ٹھیک ہے ابھی سریاب کہاں ہیں آپ انوڑک کہاں ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نوکیلی میں اس کو شامل کرو کینٹ میں شامل کرو مریاباد میں شامل کرو توغیلوڈ میں شامل کرو کچھلاک میں شامل کرو آپ ایک دم اپنے جمپ کا کے آپ نے ہماری علاقے کو سریاب میں شامل کیا گیا بعد چودہ آگست کے بعد ہم جو ہمارے انوڑک میں پندرہ آگست کو ایک قومی جرگاہ بھی ہے ساسی پارٹیوں کو بھی ہم لوگوں نے پابند کیا ہم اپنے لئے سوچیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو ہم لوگ یہاں پہ بلوچستان میں ہم لوگ سیم سے ملے ناصر صاحب کو اچھی طرح پتا ہے بیٹھا ہوا تھا سیم صاحب سے ہم لوگوں ملے کہ بیسیم صاحب ہمارے علاقے ایک آلات آپ دیکھ رہے ہوں اس نے کہا کہ ہم نے انوڑک کے لئے مختص تقریباً تین عرب ارپی میں نے مختص کیے انوڑک کے لئے ان کی پلاو بیبوت کے لئے ہم وہاں پہ دکانے بنائیں گے وہاں پہ لوگوں کو ریلیپ دیں گے وہ پند بھی چلا گیا پھر جب ہم لوگ چیپ سیکٹری سے ملے چیپ سیکٹری صاحب کو بھی ہم لوگوں نے یہی بتایا کہ سر ہماری علاقے کی ریبلیٹیشن کا کام کیوں بند ہے اس نے کہا کہ ہماری اوپر پریشر ہے بھائی کس بات کی پریشر ہے بلتا ہماری اوپر پریشر ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ جا کے ڈی سی سے بات کریں جب ہم لوگ ڈی سی کے پاس کہ آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ پریشر کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو سال سے ہم لوگوں کا ولی تنگی کا ایک ڈسپیوٹ چل رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میڈی آزنات کے سب دوستوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹ وہاں پہ چل رہے ہیں ولی تنگی ہماری ملکیت ہے ہمارے جو تاریخ ہے انوڑکہ تقریباً پانچ سو سال سے ہم لوگ یہاں پہ دیارش پذیر ہے ولی تنگی ڈیم ولی تنگی کی زمینی ہماری ملکیت ہے تو اگلہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو آپ کی مسائل ہے ولی تنگی کی جو زمینیں آپ اس سے دسبردار ہو جائے پھر آپ لوگ آپ کا جو ریابلیٹیشن کا کام ہے سیلاب کا وہ ہم لوگ شروع کریں گے آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بلک میلنگ کرو گے کیوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ یہاں بلوچستان میں جو ریاست کو چلانے والی لوگ وہاں منورک والی لوگ ہیں ہم نے یہاں پہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جتنے بھی سرکاری امارات ہے وہ ہماری اقوام یاسنزی کی ملکیت ہے ابھی تک ہمیں معافضہ بھی نہیں ملا ہے چاہے وہ کینٹو چاہے وہ ڈیچے جیلو چاہے وہ مثلا ابھی جو ڈیچے کا جو زمینیں دے رہے سارے ہماری انورک والے اس کو دے رہے مثلا ابھی تک ہم لوگ اس کے ساتھ تعون کر رہے بس ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے یہ جو مطالبہ تھے ولی تنگی کی زمینوں سے آپ پیچھے ہٹ جائے پھر ہم لوگ آپ لوگوں کا ریابیلیٹیشن کا کام شروع کریں گے یہاں پہ ترکی کا سفیر آیا آپ لوگوں کو پتہ ہے سعودی کا سفیر ہماری علاقے پہ آیا جب ہم لوگ اس کے پاس گئے اسلامباد کے بھائی سر آپ تو آپ نے تو علاقے کا دورک کیا آپ نے کہا کہ میں سارے انورک میں گھرے بنا دوں گا میں جو آپ لوگوں کا زرائی زمین جو نقصانات ہوئے ابھی ہمارے تقریباً پندرہ سو یکڑ زرائی زمین ابھی ندین آلو کا منظر پیش کر رہے آپ سب ماشاءاللہ واقع پہ ان سے اس نے کہا کہ ہمیں چیپ سیکرٹری انوسی نہیں دے رہا یہ ترکی کی سفیر کی کابینہ کا بقاعدہ ہمارے پاس ثبوت پڑا ہوئے اس نے کہا کہ ہمیں ڈی سی اور چیپ سیکرٹری ہمیں انوسی نہیں دے رہے بھائی کیوں نہیں دے رہے پتہ نہیں بہتا ہے آپ لوگ خود ان سے پوچھے کیوں ہم لوگ دوشتگر دے ہم لوگوں کو ایک پراپٹی ایک پراویٹ کالنی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہے تو ہم لوگ انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ہماری علاقے میں ایک جرگا ہے اس کو سیاسی پارٹیوں کو بھی ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے ہم لوگ اپنا ایک فیصلہ کریں گے کہ جو وسائل ہماری علاقے سے جا رہے ہیں چاہے وہ کوئلہ ہو چاہے وہ سیب ہو چاہے وہ گئیس ہو ہم لوگ اس کو بند کریں گے وہ اس ٹیم تک بند کریں گے جب تک ہماری علاقے کا ریبلیٹیشن کا میں چیز صاحب پھر ایک دو منٹ ہماری اس ٹیم تقریباً ڈیڑھ سو بچے ہپٹائٹس بی کا شکار ہے ڈیڑھ سو بچے ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر کا رپورٹ میرے پاس موجود ہے ہماری ڈیڑھ سو بچے ہپٹائٹس بی کا شکار ہے سیلاب کے وجہ سے ابھی دوسری بات ہماری اسکول کا انتظام آپ دیکھ لیں آپ ہماری روٹ کا اللہ دیکھ لیں آپ ہماری اسکولوں کا اللہ دیکھ لیں آپ جا کے ہماری گھروں کا اللہ دیکھ لیں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ابھی ڈیرہ مراجمالی کے لئے ایک آرب روپی مختص ہوا ہے وہاں پہ کتنا تباہی ہوئے آپ سب لوگ آپ سابیہ حضرات اچھی طرح جانتے ہو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آنوڑک جو ہے نا یہ سیر تپری کے لئے اچھا مقام ہے سیر تپری کے لئے آپ نے کہا کہ آج تک آپ نے ایک انٹ لگایا ہے آنے میں سیر تپری کے لئے یہاں پہ کچھ شہر میں آپ سریاب پہ یعنی جمعی والی دن پہ رب علوچستان کا رشت جو ہے وہ آنوڑک پہ پھر بھی ہم لوگوں نے برداشت کے پھر بھی یہ لوگ کہہ رہے کہ آنوڑک والی برے لوگ ہیں وہاں پہ مثلا ہمارے لوگ بھی زخمی ہوتے ہمارے جو آنوڑک والے ہیں ہمارے جو ہواں میں وہ اتوار والے دن اور جمعے والے دن ہم لوگ وہاں پہ اپنے شادی یا اس جو پروگرام میں وہ ہم لوگ اتوار جمعے کو نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پراب علوچستان کا رشت وہاں پہ آتا ہے ابھی ہمارے ساتھ ستوڑی میں کی طرح سروع کیا جا رہے کہ آپ اپنے زمینوں سے دسپردار ہو جائے ہم لوگ پھر آپ لوگوں کا ریابلیٹیشن کا کام کروں گے بھائی آپ نے جو ٹیسٹ میچ کلنا ہے آپ کلتا جاؤ ہم لوگ بھی ٹیسٹ میچ کے کلاری ہے ہم لوگ یہ ہمارے علاقہ ہے آنوڑک کا دپا آنوڑک کی سلامتی ہماری ایمان کا ایسا ہے ہم لوگ وہاں پہ رائش پذیر ہے چاہے والی تنگی ہو چاہے پیم ڈیسی سورن جو ہماری اکوام یاسنزی کی ملکیت ہے ہم ایک انچ بھی پیچھے اپنے مزام اپنے پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ اپنے پیچھے تو آپ اور دوسری بات ازار صاحب اکدومیت میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں دوسرا یہ جو ہمارے جو امپرسٹکچر کے جو نظام تھا وہ مکمت تا با ہو چکا ہے انگریز کے ٹیم انگریز کا بنا ہو 1842 کا بنا ہو جو ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ابھی نوبت یاد تک پہنچی کہ پیڈرل پیس ڈی پی میں صوبائی پیس ڈی پی میں ہمارے انگریز کا نام نہیں ہے یہ آپ ساپی حضرت کے سامنے یہ میرے ساتھ یہ پیس ڈی پی جو سیم بلوچستان کا سپیشل پند ہے اس میں انگریز کے لئے ایک بھی پیسہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہم اس لئے بری ہے کہ ہم نے آپ کو اتنے زمینیں دے جہاں بھی سرکاری عمارات بن رہے وہ ہماری زمینوں پہ بن رہے ہم اتنے بری ہے جو آپ ڈیچے بنا رہے ہو ہماری زمینوں پہ بنا رہے ہو یہاں پہ اپنے ایک ریٹائر بندے کو رگایا ہے پورا بلوچستان کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے عربوں کی حساب سے اس نے یہاں سے پیسہ نکالا ہے جب ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ بسر آپ کیوں اس طرح کر رہے ہو بلتا ہے آپ ہمارے ساتھ یہ تاؤن کریں پس آپ لوگوں کا کم کلی کلی شروع ہو جائے گی یہ آلات بن گیا اب ہمارا ملک تو اب ایسا بن گیا کہ یہاں پہ اپنا حق ابھی چھننا پڑتا ہے ابھی یہاں پہ اپنا حق چھننا پڑتا ہے یہاں ہمارا بنیادیاں کا ہے ہمارے آئینیاں کا ہے ہر لیا سے یہاں ہمارا ہے کہ ہمارے اسکول صحت کا نظام یا ابھی بچے ہمارے تقریباً ڈیٹھ سو بچے ابھی ہپٹائٹس کا شکار ہوگی اس علاپ کی وجہ سے ایک انسانی علمیہ کا خطرہ ہے یہاں پہ